بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلال احمد بلال احمد بہت سے سٹوڈنٹ کے ریکویسٹ پر کہ بائیو میں ان کو بہت سے پرابلم آ رہے ہیں اس پرابلم کو کس طرح سارف کر سکیں تو ان سب کو کس طرح سارف کر سکیں گے وہ تمام چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ اچھا بیٹا اکثر پرابلم آتا ہے سٹوڈنٹ کو کہ کس طرح جو ہے ہم ایک difficult topic کو جو ہے وہ حسان بنا سکیں کس طرح جو ہے ہم ایک complex topic کو simple بنائیں گے کس طرح جو ہے ہم بہت سے topics کو easily جو ہے وہ learn کر سکیں گے اور کس طرح جو ہے ہم اپنا concept جو ہے وہ build کر سکیں گے اور کس طرح جو ہے ہم ایٹا کے لیے آسانی سے تیاری کر سکیں گے اور ان تمام کے لیے جو ہے ہمارے پاس shot tricks available ہو تاکہ کوئی بھی جو ہے ہم چیز اگر یاد کر لے تو وہ permanent base پر ہم یاد کرے آئندہ جو ہے ہم اس کو نہ بھولیں تو ان تمام جو ہے problem پر یہاں پہ اس channel میں ہم بات کریں گے اور بیٹا ان مشکل topic کو بھی ہم یہاں پہ جو ہے discuss کریں گے جو اکثر students سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں یا تو جو ہے آہ پیچر جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا جو ہے وہ خود غیرازر رہتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہے ہم یہاں پہ discuss کریں گے مشکل سے مشکل ترین topic کو discuss کریں گے اور کس طرح اس کو آسانی سے جو ہے یاد کرنے کے وہ تمام tricks بھی یہاں پہ discuss کی جائے گی اچھا دوسرا بیٹا بعض students کو جو ہے وہ problemز آتا تھا کہ وہ جو ہے academies کو جائن نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جو ہے یہاں پہ پھر وہ تمام topics وغیرہ وہ بھی upload کی جائے گی جن کو بھی جو کہ academy کا expense بربراس نہیں کر سکتے تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اوکے بیٹا دوسرا اس میں کیا ہوگا کہ جو بھی ہم topic discuss کریں گے تو اس میں جو بھی آپ کو difficult topic لگے گا تو وہ جو ہے آپ comments box میں وہاں پہ جو ہے topic کا نام لیٹ ہوگے اور پھر اس کے بعد next video جو ہے ہم اسی topic پر بنائیں گے انشاءاللہ تیسرا ہے بیٹا اب یہاں پہ جو ہم start کریں گے وہ چکتر ہوگا kingdom academia کیونکہ بہت سے بچوں کو جو ہے اس میں بہت سارے problem آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت complex ہے اور بہت لمبا جو ہے ایک topic ہے تو اس کو کس طرح ہم simple اور short بنا سکیں اور اس کے لیے جو ہے شارٹرک کے سی جو ہے وہ تمام آپ کے ساتھ جو ہے وہ share کی جائے گی اچھا بیٹا دوسرا جو ہے یہاں پہ جب اب یہ series ہم نے start کیا ہے kingdom academia کا تو یہ بھی parts میں ہوگا تو first part جو ہے ابھی ہم upload کریں گے اور اس part کے لیے جو ہے پھر mc cruise کیا ہوں گے تو وہ second part میں جو ہے پھر further ان تمام mc cruise پر بات کریں گے جو کہ ہم first جو topic ہم first part میں جو ہے وہ discuss کر چکے ہوں گے تو ان تمام پر پھر alera کے حساب سے جو ہے mc cruise بھی upload ہو جائیں گے next video میں تو اس طرح بہت سے مشکل topic کے لیے جو ہے مشکل سے جتنے بھی mc cruise ہوں گے ان کو بھی آسانی سے solve کرنے کے طریقے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ discuss کریں گے تو start کرتے ہیں بیٹا kingdom animilia اوکے بیٹا تو kingdom animilia جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا animilia کو سمجھنے سے کے لیے سب سے پہلے آپ نے basic جو اس کا classification ہے وہ یاد کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو چیزیں کے اوپر ایک جو ہے full classification آپ انیمیلیا وہ اس کے لیے شارٹ ریکس اور تیسرا جو ہے پھر انیمیلیا میں بہت سے terms آ رہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور اس میں ایک سر student confused ہو جاتا ہے کہ یہ سارے topic جو ہے ایک ہی family یہ سارے words ہیں ایک ہی family سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس میں a lot of different ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم discuss کریں گے اوکے بیٹا تو اگر animals سب سے پہلے classification کریں گے تو بیٹا animals کو اگر دیکھا جائے تو animals میں ہمارے پاس دو قسم کی classification ہے ایک old classification اور ایک new classification تو بیٹا سب سے پہلے ہم discuss کریں گے old classification کو تو according to old classification there are three types of animals one is protozoa ایک ہے ہمارے پاس protozoa second one is parazoa and third one is metazoa تو یہ ہے ہمارے پاس old classification of animals اس میں ہم جو ہے animal کو تین بڑے classes میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کون کون سے protozoa parazoa and metazoa اچھا بیٹا اب protozoa کیا ہے تو بیٹا protozoa consist of all unicellular animal کتنے بھی unicellular animal تھے اس کو شامل کیا گیا کس میں اس کو ڈال لیا گیا کس میں protozoa میں اور بیٹا parazoa میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کون سے multi cellular animal یہاں پہ multi cellular animal اور اسی طرح metazoa میں بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے کون سا multi cellular animal یہاں پہ بھی multi cellular animal آ جاتے ہیں تو بیٹا اب اگر parazoa اور metazoa دونوں multi cellular ہیں what is the difference between parazoa and metazoa تو بیٹا یہاں پہ جو ہے no proper developed argon and tissue یہاں پہ tissue and argon proper developed نہیں ہوتے جبکہ metazoa میں ہمارے پاس proper argon and tissue development اس کی جو ہے proper ہوتی ہیں تو یہاں پہ metazoa میں proper development of tissue and argon ہوتا ہے یہاں پہ no proper development of tissue and argon ہوتا ہے تو this is the basic difference between parazoa and metazoa اب old classification جو ہے اس میں ہمارے پاس unicillular کا لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھیں new classification میں ہمارے پاس unicillular animal نہیں ہے بلکہ plant میں اور animal میں دونوں میں ہمارے پاس کوئی بھی unicillular plant ہے اور نہ ہی animal ہے تو بیٹا اب جب new classification discuss کریں گے تو new classification میں ہمارے پاس animal کے دو classes ہو جاتے ہیں تو new classification کے مطابق animal are of two type ایک ہے ہمارے پاس بیٹا ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں perazoa ایک ہے perazoa اور دوسرا ہمارے پاس umetazoa اوکے تو بیٹا وہ یہ ہے perazoa میں no proper development of tissue in argon اور یہاں پہ proper development of tissue in argon موجود ہے اچھا بیٹا پھر جو ہے اب ان دونوں چیزوں کا آپ concept clear ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے دوسرا بیٹا animal میں آپ نے 10 phylum جو ہے وہ یاد کرنے ہیں تمام جتنے بھی animals ہیں ان کو ہم 10 phylum میں divide کرتے ہیں تو سب سے پہلے animal کو سمجھنے کے لیے آپ نے 10 phylum یاد کرنے ہے کیونکہ اس کے پر کچھ یوں یاد کرنا ہے کہ پھر آپ سی بھولے بھی نہیں کس طرح پوریفرا سلنٹریڈ پلیٹی المنتس سکی منتس انیلیڈ مولا ساتو پوڑ اکانو ڈمی کارڈیڈ کارڈیڈ تو بیٹا اسی تردیب کے ساتھ آپ نے ایسا ہی یاد کرنا ہے اس کو ان تمام یہ ہمارے پاس پیرازوہ میں آتا ہے تو صرف پوریفرا یہ پیرازوہ میں آتا ہے باقی تمام کے تمام یہ یوں میٹازوہ میں آتے ہیں یوں میٹازوہ میں آتے ہے اچھا بیٹا تو قصہ تو آسان ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک فائلم ایسا ہے جو پیرازوہ ہے باقی تمام تمام کیا ہے یوں میٹازوہ ہے اچھا بیٹا اب یوں میٹازوہ کو فردر ہم کلاسیفائی کرتے ہے یوں میٹازوہ اچھا بیٹا یوں میٹازوہ کو اگر دیکھا جائے تو بیٹا اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہے بائی لیٹریال سیمیٹریکل ایک ہے ہمارے پاس ریڈیال سیمیٹریکل اچھا بیٹا پہلے ہم سمجھے کہ یہ بائی لیٹریال سیمیٹریکل کیا ہوتا ہے ریڈیال سیمیٹریکل کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد فردر بات کریں تو بیٹا بائی لیٹریال اور ریڈیال سیمیٹریکل میں فر کیا ہے تو بیٹا لیٹس سپوز یہ ہے ہمارے پاس ایک آرگینیزم دن اچھا بیٹا اب اس آرگینیزم کو اگر ہم اس طرح جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرے تو یہ دو جو ہے برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اسی طرح اگر اس کو ہم یو ڈیوائیڈ کرے تھب بھی یہ جو ہے ٹو برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے ایکوال پارٹ میں اگر اس طرح کرے پھر بھی ہم اس کو ٹو ایکوال پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کرے پھر بھی ہم اس کو ٹو ایکوال پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو اسے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا جو ہے اس کا ڈیفینیشن ہوگا تو بیٹا all those آرگینیزم whose body can be ڈیوائیڈ into two equal part and more than one plane our card word radial symmetrical وہ تمام آرگینیزم جس کے باری کو ہم ایک سے زیادہ plane پر دو equal part میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے radial symmetrical کہیں گے اور جب bilateral symmetrical کی بات آئے گی تو let's suppose یہ ہمارے پاس human done اچھا بیٹا اب human کو اگر ہم یوں کاٹیں let's suppose تو یہ ہمارے پاس two equal part میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو ہم اس plane پر کھاڑے تو یہ ہم two equal part میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹا اب یہاں پہ جو ہے ایک ہی plane پر two equal part میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے so all those organism which can be divide and do two equal part and only one plane is car bilateral symmetrical تمام وہ organism جس کے body کو ہم two equal part میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں and only one plane a کی plane پر تو اس کو کیا کہیں گے bilateral symmetrical کہیں گے تو بیٹا bilateral symmetrical symmetrical کے لیے میں بی استعمال کروں گا اور radial symmetrical کے لیے جو ہے میں r استعمال کروں گا تو آپ بی اور r جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ریڈیل اور بی سے مرار bilateral اچھا بیٹا اب radial symmetrical کون ہے تو بیٹا cylindrate سے لے کر cardate ان میں سے radial symmetrical کون ہے کیونکہ یہ کس کی classification new matters ہو بیٹا اس میں ہمارے پاس جو cylindrate ہے یہ ہمارے پاس radial symmetrical ہے میں صرف r لکھوں گا صحیح تو بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہے radial symmetrical ہے اور باقی تمام کے تمام یہ ہمارے پاس کیا ہے تو باقی جو سارے رہ گئے these all are bilateral symmetrical اور یہ سارے کیا ہے b میں لکھوں گا bilateral symmetrical ہے اچھا بیٹا done کہ radial symmetrical symmetrical میں آپ کو فرط واضح ہو گیا اب یہ سارے bilateral symmetrical ہے لیکن accept یہ بھی exceptional موجود ہے اور وہ کیا ہے بیٹا تو exception آپ نے یاد رکھے ہیں بہت ہی important ہے کہ accept echino derm accept echino derm تو بیٹا echino derm جو ہے یہ ہمارے پاس تو echino derm کیا ہے اس میں ہمارے بھی موجود ہے تو بیٹا اگر echino derm کو دیکھا جائے تو یہاں پہ جو adult ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس radial symmetrical ہوتا ہے جبکہ اس کا جو larva ہوتا ہے تو larval stage میں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے larval stage میں یہ ہوتا ہے bilateral symmetrical تو اگر آج کوئی ایس organism جو کہ radial symmetrical بھی ہو اور bilateral symmetrical بھی ہو تو آپ نام لوگ یہ کس کا اکھائنوڈم کا اور اگر آج کہ صرف radial symmetrical ہے تو the only cone بیٹا salentrate ہے اور بیٹا اگر آج صرف bilateral symmetrical ہے تو platial mentis skin mentis annihilate مولا صرف border اور hemic card اور card یہ سارے کیا ہیں bilateral symmetrical ہے تو بیٹا اب اس کے لئے میں کیا کروں گا تو آسان صاحب کو بتاروں بیٹا یہاں پہ میں simple بی اور r رکھوں گا تو بیٹا اگر آج آج اے سننٹریٹ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے radial symmetrical ہے اور آج اے plate element سیا ہمارے پاس کیا ہے یہ bilateral symmetrical یہ بھی bilateral یہ بھی bilateral بھی ہے bilateral اور اکانو ڈرم پھر اس کی بات کرتے ہیں یہ بھی bilateral اور یہ بھی bilateral done پھر اس کے بعد اور اکانو ڈرم بھی ہے پھلا 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 میں اس کے لئے لکھوں گا bilateral اور radial بھی ہے تو B اور پھر R تو R پھر اس کا adult state جو ہوتا ہے وہ کیا ہے بیٹا وہ ہمارے پاس radial ہے اچھا ہو کہ بیٹا پھر اس کے بعد یومیتازوہ کی ایک اور classification کرتے ہیں اگر یومیتازوہ کو ہم جو classify کریں کس کے لئے سے تو بیٹا اب یہاں پہ یومیتازوہ ہے تو بیٹا embryonic stage میں جو اس کے لئے بنتے ہیں ایکٹوڈوم میزوڈوم اور انڈوڈوم جس سے پھر ایکٹوڈوم سے کیا بنتا ہے ہمارا skin بنتا ہے میزوڈوم سے کیا بنتا ہے ہمارا مسل بنتے ہے انڈوڈوم سے کیا بنتا ہے وہ کس بنتا ہے ہم کہتے ایک بیٹا ڈیپلو بلاسٹک اور ایک ہے بیٹا ٹریپلو بلاسٹک تو یہاں پہ embryonic stage میں بیٹا ہی لئے ہوتے کون کون سے ایکٹوڈوم ایکٹوڈوم اور انڈوڈوم اور ایکٹوڈوم اور انڈوڈوم اور یہاں پہ embryonic stage میں کتنے لئے ہوں گے بیٹا ایکٹوڈوم میزوڈوم اور انڈوڈوم done اچھا بیٹا اب ڈیپلو بلاسٹک اور ٹریپلو بلاسٹک پھر فردر اس میں بہت سی باتیں ہم کریں گے لیکن اب ٹریپلو بلاسٹک جو ہے وہ کون ہیں اور ڈیپلو بلاسٹک وہ کون ہیں تو ڈیپلو بلاسٹک کے لئے میں term جو سیمبل استعمال کروں گا ڈی اور ٹریپلو بلاسٹک کے لئے میں سیمبل استعمال کروں گا اچھا بیٹا تو اس میں ہمارے پاس یہاں سے یہ سیلنٹریٹ سے لے کر کارڈیٹ تک تو بیٹا یہاں پہ ڈیپلو بلاسٹک کون ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیپلو بلاسٹک ہے ساتھ میں کیا ایٹ کروں گا تو بیٹا اس سب کے ساتھ میں ٹی ٹی ایٹ کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بی سے مراد بائی لیٹرل ہے اور ٹی سے مراد ہمارے پاس ٹریپلو بلاسٹک ہے یہ سارے ہمارے پاس ٹریپلو بلاسٹک ہے اوکی بیٹا تو یہ سارے ہمارے پاس ٹریپلو بلاسٹک آگئے اچھا پھر ہم کیا کریں ٹریپلو بلاسٹک کی فردر کلاسیفکیشن کریں تو بیٹا اگر ٹریپلو بلاسٹک کو دیکھا جائے وہ ہمارے پاس پلیٹ ایلمنٹ سیلے کر کارڈیٹ ایس آ رہا جاتے ہیں تو بیٹا پھر ٹریپلو بلاسٹک جو ہے ٹریپلو بلاسٹک فردر ہمارے پاس تین قسم کے ہیں اس کے پھر فردر تری ٹائٹس ہو جاتے ہیں تو بیٹا ایک کو ہم کہتے ہیں سوڈو سیلومیٹ ایک کو ہم کہتے ہیں سیلومیٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس سوڈو سیلومیٹ اور ترڈ بیٹا ہمارے پاس سیلومیٹ سیلومیٹ اچھا بیٹا اب سیلوم تو بیٹا اندر بیسی سیلوم سیلوم کسی کہتے ہیں کیوٹی کو کہتے اچھا کیوٹی کیا ہے تو بیٹا ان کے لیے فردر پھر میں بات کہوں گا اس میں بھی ہے تو اس کو ہم سیلومیٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نو کیوٹی یہاں پہ کوئی کیوٹی بڑی کیوٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی اور سوڈو سیلومیٹ میں یہاں پہ فالس ٹائپ آف کیوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے تمام موجود نہیں کیوٹی کے لیے کچھ شرائط ہے تو اس میں چند موجود ہے چند نہیں ہے تو اس لئے اس کون کے کیا کہتے ہیں فالس ٹائپ آف کیوٹی اچھا اور تیسرا ہمارے پاس سیلومیٹ ہے تو یہ true سیلومیٹ یا ہمارے پاس true باڑی کیوٹی ہوتی ہے یہاں پہ باڑی کیوٹی true باڑی کیوٹی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو بیٹا تیسرا سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ سیلومیٹ جس میں باڑی کیوٹی نہیں سوڈو سیلومیٹ جس میں کیوٹی ہے لیکن فالس ٹائپ اور جس میں ہمارے پاس true باڑی کیوٹی ہے یہ true اور فال کس بیس پر بتاؤں گا اس کے چند کریکٹر سیلومیٹ پر ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا اب اس کے لئے تم استعمال کروں گا اس کے لئے پ اور اس کے لئے سی تو بیٹا اب ہمارے پاس فردر کون سا سیلومیٹ آرہے کون سا ہمارے پاس سوڈو سیلومیٹ آرہے تو یہ اپنے اس کو یاد کرنا ہی تو پھر آسان ہوگا تو بیٹا اے جو ہمارے پاس پلیٹی ایل میند سا اور یہ سیلومیٹ ہے پھر ایس سیلومیٹ ہمارے پاس سوڈو سیلومیٹ پیسے میں اس کو لینوٹ کروں گا اور پھر ہمارے پاس آرہے بیٹا فردر اینالیٹ اینالیٹ سے لے کر کہاں تک کھاڑنے تک تو یہ سارے کس میں آرہے بیٹا یہ سارے ہمارے پاس آرہے ہیں کس میں سیلومیٹ میں تو یہ سیلومیٹ یہ سیلومیٹ یہ سیلومیٹ یہ سیلومیٹ یہ بھی اور یہ بھی تو یہ سیلومیٹ جو ہے سارے سیلومیٹ ہے دن اچھا بیٹا پھر فردر اگر دیکھا جائے تو سیلومیٹ میں فردر کلاسیفکیشن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چے رہ گئے ہیں سیلومیٹ اب اس کے بعد سیلومیٹ کو اگر دیکھا جائے سیلومیٹ تو بیٹا سیلومیٹ کیلئے ہم کیا کریں گے فردر اس کی کلاسیفکیشن کریں تو بیٹا سیلومیٹ کو اگر دیکھا جائے وہ بھی ہمارے پاس دو قسم کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پروٹو سٹرمز اور دوسرے کو ہم کہتے ہے بیٹا دیوٹرو سٹرمز دیوٹرو سٹرمز تو بیٹا پروٹو سٹرم مین فسٹ ماؤت یہاں پہ فسٹ ماؤت اور دیوٹرو سٹرم مین فسٹ یہاں پہ انس بس یہ بات آپ نے آ رہے اور بھی اس میں ڈیفرنس ہوں انشاءاللہ تو پروٹو سٹرمز جب دیجسٹر سٹرمز میں ہمارے پاس دو اپننگ ہیں ایک ماؤت اور ایک انس تو اگر فسٹ جو اپننگ ہو وہ ماؤت بنے تو امبریانک سٹیج میں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو ہم پروٹو سٹرمز کہیں گے اور اگر فسٹ جو اپننگ ہے وہ دیجسٹر سٹرمز انس بنے اور لاز جو ہے پھر ماؤت بنے تو اس آرگینزم کو ہم کیا کہیں گے دیو رو سٹرمز کہتے ہیں تو یہاں پہ فسٹ ماؤت بنتا ہے یہاں پہ فسٹ انس بنتا ہے اچھا پھر اگر ریگا جائے تو اس میں سلومیٹ میں ہمارے پاس دو کلاسز ہو جاتے ہیں پروٹو سٹرمز اور بیوٹر سٹرمز سٹرمز میں اس کے لئے اس کے لئے اس مراد ہمارے پاس یہ پی آئے گا یہ س س مدلاب پاس یہ کیا ہے تو یہ باقی جو رہ گئے یہ سارے کیا ہے یہ دو سٹرمز ہے یہ کیا ہے تو یہاں پہ میں دی دی اور دی دوں گا دن تو بیٹا یہ کیا ہو گیا دیز لاس تری جو ہمارے پاس دو سٹرمز ہیں اور اوپر جو تری ہیں وہ ہمارے پاس دن اچھا بیٹا اب یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ clear ہو گیا کلاس فکر سٹرمز کیا ہے دیو سٹرمز کیا سٹرمز اس کے بعد لیکچر میں وہ ڈسکس کر گئے کون سا دیو سٹرمز لیکن یہ چیز آپ نے آسانی سے یاد کرنا ہے اچھا بیٹا تو چلو اس کا زرہ ریکیب کرتے ہیں یہ سیمپل کہ یہ کلاس فکیشن جو ہے کس طرح آپ یاد کرو گئے تو بیٹا اب یہاں پہ میں کہا اگر یہ سارے ہمارے پاس یو میٹرز ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں دو کریٹری سکھیں جو کسی اور میں نہیں اور وہ کون سا ہے وہ ہمارے پاس بیٹا یہ ریڈیل سیمیٹریکل ہے یا ڈی آر اس کے لئے لگ دو یہ ہمارے پاس ڈیپلو بلاس ہے اور ریڈیل سیمیٹریکل ہے اس کے لئے ڈی آر ہو گیا سرین تو یہ سرنڈریٹ جو ہے ہمارے پاس دی سے مراد کیا ہے ڈیپلو بلاس میں پھر ہم کلاس فکر کرتے ہیں کہ ٹیپلو بلاس میں سیمیٹر سوڈو سیمیٹر سیمیٹر تو بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس ہے ایک تو اس میں ریڈیل اور بائیلیٹرل تو بیٹا یہ ہمارے پاس ٹیپلو بلاس اور سیمیٹر اور ہمارے پاس سیمیٹ اور بیس مراد وہ سب کے لئے آئے سکتا ہے وہ ہمارے پاس بائیلیٹرل سیمیٹر اچھا بیٹا اس کے لئے بھی ٹی آئے گا کیونکہ ٹی ٹی ہے ٹرپلو بلاس ہے لیکن یہ ٹرپلو بلاس ٹی سیمیٹ نہیں یہ سوڈو سیمیٹ اس کے لئے پی اور بائیلیٹرل تو ہے اس کے لئے ٹی بی ٹی پی بھی آئے گا اچھا بیٹا پھر اس کے لئے بھی ہمارے پاس ٹرپلو بلاس ٹی اور بیٹا بی سب کے ساتھ بی ٹی سی بی اچھا بیٹا پھر اس کے لئے بھی ہمارے پاس ٹی بی اور ڈگ بی ٹی ڈن اچھا بیٹا پھر اس کے باد یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو بیٹا یہ ٹی سی بھی سارے آگئے لیکن یہاں پہ توڑا اس کو میں بی کو مٹا دیتا ہوں اس کو آخر میں لکھ دیتے ہیں اچھا بیٹا تو یہ ٹرپلو بلاک سو سیلومیٹ ہے اب اگر سیلومیٹ ہے تو ٹی سی کے بعد ایک اور پلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ وہ آئیدر پروٹو سروم ہے کہ دیوٹو سروم ہے تو سیلومیٹ میں پھر ہمارے پاس دو تو بیٹا یہ فرس تری جو ہے یہ ہمارے پاس فرس تری وہ پروٹو سروم ہے تو ٹی سی پی ٹی سی پی ٹی سی پی ٹن اور یہاں پہ پہ بھی پیں اور یہ جو سوری اور یہ جو لاس تری ہے یہ ہمارے پاس بیٹے سروم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائیں گے Works بیٹا یہاں پہ ڈیوٹرぞرos m mogą chunk یا پہ بھی بیٹے سون ڈ فرم پہ بیٹہ جو ہے آپ اس کو آسان بنا سکتے ہیں اچھا بیٹا اورلاس میں تو آپ کو بتا رہی ہے اس میں سب کے ساتھ کیا ہے کہ بھی بھی یہ ہمارے پاس بائی لیٹ رن ہے سارے دن تو دس is the whole سمریہ فر وڈر اے سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ ایک سیکٹرہ اس کے لیے جو ہے آپ اس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹرکس اچھا بیٹا ایک اور پھر فردر جب یہ فلاسیفیکیشن ہو گیا تو بیٹا اگر آ جائے کہ آپ کے پاس جو کنگڈم انیمیلیا ہے اس تمام فائلم میں لارجس فائلم کونسا ہے تو بیٹا جب لفظ آ جائے لارجس تو اگر لفظ آ جائے لارجس فائلم تو بیٹا کس کا کنگڈم انیمیلیا کا تو لارجس فائلم جو ہے کنگڈم انیمیلیا کا تو وہ کیا ہے ارتروپورڈز ہے دن تو ارتروپورڈ is the first لارجس اچھا دوسرا اگر آ جائے second لارجس فائلم تو بیٹا second لارجس میں ہمارے پاس جاتا ہے مولسک مولسک ہمارے پاس آ جاتا ہے دن اچھا بیٹا تو یہ تو تھا لارجس فائلم فائلم کے بارے میں یہ دو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور بیٹا دوسرا اگر آ جائے ہمارے پاس لارجس لیکن وہاں پہ کیا ذکر ہو لارجسٹ کلاس اگر ذکر ہو تو بیٹا اگر آ جائے لارجس کلاس اور بیٹا اس کے ساتھ ذکر ہو کس کا انورٹیبریٹ کا انورٹیبریٹس کا تو بیٹا وہ کیا ہے اور اگر ورٹیبریٹ ذکر ہو تو وہ کیا ہے اچھا ورٹی بریٹ اور ان ورٹی بریٹ پھر بات ہوگی یہاں پہ ورٹی بریٹ کالن نہیں ہے یہاں پہ ورٹی بریٹ تو بیٹا یہ سارے ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ان سب میں ہمارے پاس کیا موجود ہیں ان ورٹی بریٹ ہے اور جو ورٹی بریٹ ہے یہ فرد اس کا ایک کلاس ہے کارڈیٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ورٹی بریٹ آ جاتے ہیں تو بیٹا ان ورٹی بریٹ کا جو ہے لارجس کلاس اگر آ جائے تو آپ نے نام لینا ہے انسیکس کا صحیح اور اگر آج ہے ورٹی بریٹ کا لارجس کلاس تو آپ نے نام لینا ہے بیٹا کس کا فش کا دن تو اے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورٹی بریٹ میں ہمارے پاس پانچ کلاسیز ہو جاتی ہے کون سے فش ایمفیبین ریپٹائل برڈز ان میمال اس میں سب سے لارجس کونسا ہے وہ فش ہے دن تو فش is the کلاس آف وہ لارجس کلاس آف تو ورٹی بریٹ اچھا فش تو وہاں پہ انسیکس کہاں پہ آ جاتا ہے تو بیٹا آرثروپورٹ کو اگر دیکھا جائے آرثروپورٹ تو آرثروپورٹ لارجس کلاس ہے اور اس میں ہمارے پاس تین کلاسیز آ جاتے ہیں جس میں سے ایک انسیکس بھی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایرا کے نائیڈ ہے اور تیسرا ہمارے پاس کرسٹ تیشنز ہے جس کو فردر پھر ہم دسکس کریں گے دن تو یہ انسیک کلاس ہے کس کا آرثروپورٹ اور یہ لارجس کلاس ہے کس کا ہمارے پاس انورٹی بریٹ کا لارجس کلاس ہے تو یہ تو تھا لارجس کے بارے میں اب فردر بیٹا ہمارے پاس ایک ترم آئے گا آپ کے سارے کینگڈم انیمیڈیا میں اور دیٹ اس ورڈ دیٹ اس فش تو بیٹا اگر آ جائے یہ ترم فش تو اس کے لحاظ سے چلو میں آپ کو ابھی چار باتیں بتا دیتا ہوں چار تھمز جو ہے بتا دیتا ہوں ایک ہے ہمارے پاس بیٹا جیلی فش ایک ہے ہمارے پاس چلو ا ہو گیا جیلی فش دی ہو گیا سٹار فش سی ہو گیا سیلور فش سیلور فش اور دی ہو گیا کٹل فش تو اگر آج ان میں سے کون سا فش ہے اس میں سے کون سا فش ہے تو آپ دیکھو گے کہو گے کہ آلہ فش ہے سب کے ساتھ فش فش آ رہے ہیں تو بیٹا نام سے جو ہے وہ بہادر نہیں بن سکتا میرا نام بہادر ہے تو it doesn't mean کہ میں بہادر ہوں سیئے یا میرا نام جو ہے شہنشاہ ہے تو it doesn't mean کہ میں بادشاہ ہوں سیئے تو بیٹا فش لفظ آیا ہے لیکن فش کچھ اور ہے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے فش ہمارے پاس کلاس ہے کس کا ورٹی بریٹ اب یہاں پہ اس کے ساتھ نام آیا ہے فش لیکن اس میں سے no one is fish اس میں سے کوئی فش نہیں ہے اچھا اگر فش نہیں ہے تو کیا ہے تو بیٹا جیلی فش جو ہے ہمارے پاس یہ آئے گا بیٹا یہ کس میں سلنٹریٹ میں یہ سلنٹریٹ کی ایکزمپل ہے done تو سلنٹریٹ میں ہمارے پاس دیلی فش آ جاتا ہے صحیح دوسرا بیٹا اگر سٹار فش آ جائے تو یہ ہمارے پاس ایکائنو ڈرم میں آئے گا ایکائنو ڈرمز میں آتا ہے اچھا بیٹا تیسرا اگر آ جائے سلور فش تو ہم پڑھیں گے انسک کی اگزمپل ہے اور کٹل فش اگر آ جائے تو بیٹا یہ ہم ملس میں پڑھیں گے done تو بیٹا یہ جو تھا جیلی فش سلور فش کٹل فش یہ سارے کیا ہیں کوئی بھی فش نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے فش آئیں گے تو ایک اور آئے گا بیٹا ہمارے پاس ہیک فش اس کے ساتھ بھی فش آئے ہیں اور اسی طرح ڈپنوئی فش سہی تو بیٹا ہیک فش اور یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس فش ہیں ہاں یہ فش میں آ جاتے ہیں سہی اسی طرح فلیٹ فش فلیٹ فش سہی تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے لیکن یہ چار آپ نے یاد رکھنے اس میں سے کوئی بھی فش نہیں ہے تو یہ تو تا فش فش جس کے بارے میں آپ کو پتہ لگیا تو بیٹا اب اس سیم سی کیوز کیسے آ سکتے ہیں تو لیٹ سپوز پھر اس کو ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں لیکن چلو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ نے ان سارے جو پہلا لکچر ہے یہ بلکل نہیں بولنا اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے پھر دوسرے جن سی کیوز ہوں گے اس میں بہت آسانی ہوگی آپ کے لئے تو بیٹا اگر آجائے سٹار فش ہمارے پاس کیا ہے ایک آنوڈا میں آرہے تو سٹار فش بائی لیٹرل سیمیٹریکل ریڈیل سیمیٹریکل بوت اور نن تو آپ کو بتایا تھا ایکسپسنل کیس ہے اس میں بائی لیٹرل بیٹرل بھی ہے اور ریڈیل بھی ہے تو یہاں پیسے آسکتے کوئی آجائے سرنڈریٹ سرنڈریٹ ہمارے پاس ڈپلو بلاسٹک ہے کہ ریڈیل سیمیٹریکل ہے بوت ہے تو بتایا تھا اونلی سرنڈریٹ یہ ڈپلو بھی ہے اور یہ جو ہے اس میں ہمارے پاس اونلی یہ ریڈیل سیمیٹریکل ہے تو دونوں آسکتے اسی طرح سیکیوز پھر آپوں میں بنا کے دوں گا لیکن پہلے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اچھا بیٹا تو یہ تو تھا لفظ جو تھا فش فش ایک اور لفظ آئے گا بیٹا ہمارے پاس کنگڈم اینی میریہ میں اور وہ ہے بیٹا سی ایک لفظ آئے گا سی تو یہ سی میں بہت سے آ رہے تو بیٹا چلو میں چار نام لکھ دیتا ہوں اور وہ کیا ہے لیٹس اپوز میں لکھو سی ارچن دوسرا میں لکھو سی کوکمبر تیسرا میں لکھو سی اینی مون اور بیٹا چلو دی اپشن میں لکھو نن ایم سی کیوز میں لکھو سلیک ایکسپشن اس میں ایکسپشن کیا ہے ایکسپشن کون ہے ایکسپشن جو ہے آپ نے سلیک ایکسپشن تو اب سلیک ایکسپشن اب یہاں پہ کیا نظر آ رہے آپ کو سارے جو سی ارچن سی کوکمبر کیا رہے آپ کے ذہن میں کہ یہ سارے ایک ہی فیملی سے تعلق رکھیں گے اس لئے نن ہوگا لیکن ایسا نہیں سی ارچن اور سی کوکمبر یہ دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھے اور یہ کیا ہے بیٹا یہ سی ارچن اور سی کوکمبر یہ ایک کائنو ڈام ہے اور سی اینی تو صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی آپ کے پاس سٹم آئیں گے بیٹا اسی سی کے لیا سے ایک اور آئے گا بیٹا ہمارے پاس سی لائن ایک اور آئے گا سی ہمارے پاس آئے گا سی ہار ایک اور آئے گا سی لینس سی لیٹ یہ آپ کے سارے نیمی لیا سے اٹھا رہو سکے بیٹا اچھا ایک اور لفظ آئے گا سی ماؤز ایک اور لفظ آئے گا سی سٹار تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے تو بیٹا اگر آج سی لائن تو بیٹا یہ سی لائن ہمارے پاس آتا ہے میمال میں اچھا اور میمال میں بھی پھر کس میں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے یو تیریا میں اور یو تیریا میں بھی پھر میں اس کو ڈسکراب کروں گا اور یو تیریا میں بھی پھر ہمارے پاس سکسٹین تقریبا آرڈرز جو کہ یہ سار انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤ گا تو بیٹا اس میں پھر تیریا میں ایکویٹک میمل آ جاتے ہیں تو ان ایکویٹک میمل میں ہمارے پاس ایک آتا ہے سی لائن سہی اچھا بیٹا پھر اگر آ جائے سی ہار سی ہار کیا ہے تو بیٹا یہ ہمارے پاس فش میں آئے گا یہ کیا ہے فش ہے پھر اس کے پاس ہیں پروٹو کارڈ اس میں پڑھیں گے اور پروٹو کارڈ میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے اس میں فردر کلاس ہیں اور یہ بیٹا سی فیلو کارڈ تو بیٹا اس کے ساتھ آپ نام لکھو کس کا سی فیلو کارڈ کا سی لائن سی لائن سی لائن سی وہاں پہ انشاءاللہ اس کو ہم پھر پڑھیں گے سہی تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے کس میں سی فیلو کارڈ میں آ رہا آ رہا سی ماؤس اگر آ جائے تو سی ماؤس کیا ہے تو بیٹا سی ماؤس ہاں یہ ہم پڑھیں گے اینالیڈ میں یہ ہمارے پاس آ رہے کس میں آ رہا ہے اور بیٹا سی سٹار جو ہے یہ دوسرا نام ہے سٹار فش کا اچھا بتاؤ اگر یہ سٹار فش تو کس میں آتا ہے ایکائنو دام میں آتا ہے ایکائنو دام میں دن یہ ٹرم جو ہمارے پاس یوز ہو رہے تو اس کو آپ نے الگ یاد کرنا ہے اور بس یہ ساری نمیزے سے میں نے آپ کے لئے کلیک کر گیا ہے تو سمپل ہے اب یہ پہ اس کو یاد کرنا تو ڈیفرنشیئٹ ہو گیا اچھا ایک او ٹرم میں یوز کروں گا بیٹا آرہا ہے ہمارے پاس ایک او ٹرم اسی طرح سی اور فش is not a وام یہ ایم سی کیوز میں لکھ دیتا ہوں پھر تو بیٹا اس میں ایک ہے راؤن وام ایک میں لکھ دوں رنگ وام ایک میرے گرو فن وام اور اسی طرح چلو میں لکھ دوں آل اور اسی طرح ننگ تو اس میں کون سا وام نہیں ہے تو بیٹا اس ایم سی اس کو یہاں پہ مائن میں رکھ دینا ہے اب آپ خود کلیر ہو جائے گا کہ اس میں کون سا وام نہیں ہے فردر میں آپ بتا لی جاؤ کون سا اس میں وام نہیں ہے کہ اپنے ساتھ لکھو اور یہاں پہ کلیر ہو جائے گا تو لفظ اگر آج وام وام تو ایک میں ہمارے پاس ٹیپ وام اور ایک ہے بیٹا ارث وام اور ایک ہے بیٹا ایک رون وام سہی تو بیٹا ٹیپ وام ارث وام ایک رون وام اور ایک ہے بیٹا رنگ وام done اچھا اب دیکھ لیتے کہ اس میں کیا کیا ہے تو بیٹا سب سے پہلا جو ہے ہم ڈسکس کریں گے رون وام کو تو رون وام ہمارے پاس کیا ہے تو بیٹا آل جو ہمارے پاس کیا ہے آل جو اس کلیمنتس ہے اس کلیمنتس تو بیٹا آل اس کلیمنتس کو ہم کیا کہتے ہے رون وام بھی کہتے ہے اور پھر ان میں ایک سپیشز ہے اس کلیمنتس کو ہوتا ہے تو بیٹا پن وام اگر آج ہے اٹس پریزن اینڈ ایس لارج انٹس سائن یا سمال انٹس سائن تو یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کس میں لارج انٹس سائن میں موجود ہوتا ہے اینس میں وہاں پہ جا کر یہ اچھنگ کس کر دیتا ہے بیٹا تو یہ لارج انٹس سائن میں موجود اور یہ کیا کس کرتا ہے انسومنیا کس کس جس کو ہم کہتے یہ فقط پھر فائلم میں ڈس کس بھی کریں گے لیکن شارٹ صاحب کو بتا دیا اچھا بیٹا پھر اس کے بعد ہمارے پاس آج آج آتا ہے فلیٹ وام یہ کیا ہے ہمارے ایک سپیشیز ہے سپیشیز آف پلیٹ ایل مین تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیپ وام کہتے ہیں اچھا جب آرٹ وام آج تو آرٹ وام ہمارے پاس کس میں ہم پڑھیں گے این لیڈز میں تو اس کی اگر آج ایک رون وام تو یہ ہمارے پاس ہمی کار دیٹ میں اگزمپل ہے اور اگر آج پن وام تو یہ ہمارے پاس وام نہیں ہے یہ وہاں پہ رنگ وام اگر وام نہیں تو یہ کیا ہے بیٹا یہ اصل میں فنگل ڈیزیز کو ہم کہتے ہے رنگ وام دن تو بیٹا یہ شارٹ سا آپ کو بتا لی ان سب کے بارے میں اب بیٹا یہ فرد جو لیکچر ہو گیا اب اس پر کس طرح کمپلیکس جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو پھر وہ نیکس ویڈیو میں کہ ہم انشاءاللہ یہ آپ نے یاد کر لیا تو بیٹا اس سیریز کو جب آپ کمپلیٹ کرو گے تو انشاءاللہ